احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خراسہ کا بادشاہ ایک دن جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا جب وہ واپس اپنے محل آیا تو آ کر اپنے تخت پر بہٹ گیا بہت تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجل ہو رہی تھی بادشاہ کے پاس اس کا ایک غلام ہاتھ باندے بہت ہی عدب سے کھڑا تھا بادشاہ کو بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی پر وہ جب بھی سوتا اور اس کی آنکھیں جیسی ہی بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی جس کی وجہ سے بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی اور وہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن اس کا ہاتھ اس کے اپنی ہی چہرے پر بار بار پڑتا جب تو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا جو اس کے پاس کھڑا تھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جب غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو جواب میں کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی پسند آئی کہ اس نے غلام کو ازاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر دیا ہے